ساتھ جرور جی دارشا لکھاو سنھے قریاد صحابی ساتھ جرور جی دارشا لکھاو سنھے قریاد صحابی آمین کس طرح سے سیوک اپنے گرو کو اپنا من دے سکتا ہے من آر اسی دنیا بھی کوئی بھی کم نہ لیے دنیا داری کوئی بھی نہ سوچیے جدو ساڑھا سمرن دے بچ من گرو دے کم بچ لگ جاندہ ہے او دو من گرو تو وارے آ جاندہ ہے تمہارا سابن سنگھ بھی کہن دے ہندے سی آورت پتینو تان تان سب کچھ دے دن دیا لیکن من نہیں دن دیگی اہی حالت گرو سکھ دے بیچ میں آ جاندی ہے سیوک من گرو تو دی واردہ نی منی دیوار ہے اصلی شترو منی ہے اگر اسی من دی رکاوٹ نو دور کر لینے ہے ساڑھا سنسار بھی سارا مطر بن جاندہ ہے اور اسی اپنے سچے مطر گرو تو بھی فیدہ اٹھا سکتے ہیں اسی اکھیں دیکھ سکتے ہیں کہ ساڑھا گرو دیو ساڑھے واسطے کی کردہ ہے بائبل کا کیا مہد رسل پرکنس نے کافی کچھ بیبل واسطے بولیا ہے او دے بچوں آپ اپنا فیدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ رسل پرکنس نے کافی بیبل دا ادیان کیتا ہے کافی بچا رہا ہے جو ہمیں رستے میں ملتی ہیں جو کہ میرے کافی کام آتی ہیں جیسے کی بٹن یا پین یا ایسی اور کی جو مجھے رستے چلتے مل جاتی ہیں اس بارے میں کہ آپ بتائیں گے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہمیں رستے میں ملتی ہیں جو ہمارے کام آتی ہیں اس میں کتنے کوئی کرم ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں میرے خیال اندر جت و ذکر میرا جاتی تجربہ ہے سسنگین و ایسیاں چیزیں نئے اٹھونگیاں چاہیے دیا بے شک اس سے بھی جادے قیمتی کیوں نہ ہوں کیونکہ جس آدمی دی ڈگی ہندی ہے اس دا دل بڑا اداس ہویا ہندہ ہے اور جس جڑا چکدہ ہے اس نو تھی ہندی ہے جس نو وہ دو منٹ واسطے خوش ہندہ ہے لیکن جڑا اس نے کمائی کر کے وہ چیز خریدی ہندی ہے اس دا اب جانا اس سنگینو جرور چکونا پائے گا بڑی سوچ بچار دی گل ہے جس ویکتی نو یہ عادت پیجندی ہے کہ میں نے چیتھی آئی سی اور رو جی آئے سڑک دے تردہ نگا ماردہ جائے گا ہو سکدہ کسی دن ایسی چیزیں پاڑ دا ہو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکدہ اور کدھے کدھے مر ایسے بھی توکھے کر لیندہ ہے اینا پننہ دی بجائے یہاں گھڑیاں دی بجائے ہور سمان دی بجائے کئی دفعہ گند بغیرہ بچ بھی جاکے ہاتھ مروا دندہ ہے کیونکہ منو عادت ہو جاندی ہے منو تی ایسا اکھ دیتے شیشہ جاندہ ہے وہ بری چیچ بھی جاکے ہاتھ مار لیندہ ہے ہندوستان دے اندر جو کل دا دن ہے ایک خاش مہانتہ رکھ دا ہے لوگ اس دن کافی مکھول ایک دوسرے نو کر دے ہیں کولی دے دے بہت بندے کسے خاص جگہ دیتے بیٹھ جاندے ہیں جتو عام لوگوں دا راستہ ہندہ ہے پنسات آدمی مکھول دے مارے کوئی لفافہ یا کوئی نوٹ بغیرہ نیک لگا دنی ہو دے وچھ چاندی بغیرہ دا رہا اور پٹیا دا جاندہ نہیں گا جیڑا ایسا آدمی ہے اترے جاندہ یا لفافے دے وچھ گند بغیرہ پا کے رکھے ہندہ ہے وہ اگے سٹھ دندے ہیں بڑا وہ ٹھیک ہی تا ہندہ ہے پیک بغیرہ بندہ سوچ دا جنو آدھت پی ہندی ہو چکتا ہے وہ ہس دے ہیں اچھا بھئی دے کے جرا کٹ دیں تو دا لٹل چلیا جو تھوڑی جو بڑ جا کے وہ کٹ دا اندر گند ہندہ ہے وہ پھینک دا ہوں سارے ہس دے ہیں اس ستروں اور پہے نو چکتا ہے ہنو سڑک دے وچھ گڑی ہے میک ہیل دا تھا نہیں وہ جڑے مکھول گیا وہ ہس دے ہیں وہ کہاں دے کوشش کر رہا ہے تکڑا ہوئے گا سو ایس طرح بھی سویر دے دن بڑے مکھول لوگ آنو آنے ہیں پرانے سمیہ دے وچھ انگریج کہند ہوں دے سی وہ مہینہ کیڑا ہے جدو ہندوستانی پاگل ہوں دے ہیں وہ آئی مہینہ کل دا دن ہے کل دے دن بہت لوگ اچھا اچھا حلوہ جا اچھے لڈو جیدے وچھ کوئی کڑوی چیز پائی ہندی ہے بور وغیرہ اور اچھا چاندی دے ورک لاکھے کوپنا جاندہ ورکا جیسے لگ دا ہے اور وہ خاص جگہ دے تکھڑ جاندے ہیں آجو بھئی مفت کا حلوہ لے لو جا مفت لڈو لے لو ان مفت دے خاطر بڑے لوگ کا کٹھے ہو جاندے ہیں جنہ نو نہیں پتا ہندا اور اچھے جیب کترے بھی آجاندے ہیں ساپ کرنوالے وہ چھتی چھتی دن دے نہیں گئے کیونکہ انہوں نے تا کٹھ کرنا ہندہ ہے بہت لوگ کو کوشش کر دے ہیں جنہ نو پرشاد مل جاندہ ہے جیدہ موج پاؤن دے ہیں وہ پستان دے ہیں وہ ایسا کڑوہ ہندہ ہے سارا دن ٹھیک نہیں ہند آگا اور جنہ نو نہیں مل دا گا وہ بھی پستان دے ہیں بھئی اسی طرح رہے گے اور اسے طرح جنہ نو چارہ نے جیب دی سفائی کرالی ہندی ہے وہ بھی بچارے پستان دے ہیں یوہو ایمی اسی طرح رہے تو سانت دنیا نو بھی ہوڑی دا پرشادی کھن دے ہیں بھی جنہ کھا دا وہ بھی پستان دے ہیں جنہ نہیں کھا دا وہ بھی پستان دے ہیں جنہ دنیا پوگی وہ بھی پستان دا ہے جنہ نہیں پوگی من او دے اندر بھی خیال پیدا کردہ ہے کہ دنیا بڑی اچھی سی تو ترے گیا راجہ پرثری راجہ شڑ کے یوگی ہویا کئی رانیاں شڑ گیا سندر مکان شڑ گیا من ترے سڑکتے ترے جندے سی کسی دا تھک سٹے پیاسی گا وہ تپدے وچھ چل گیا من نے سوچا کہ لال پیا ہے انہیں لال سمجھ کے جدہ ہتھ ماریا تو تھک دے نار پیک نالو ہتھ پر گیا اس نے آج دے من نو ترکار ماری اور کہن لگیا سندر مندر ناری تجے ارسکین کے ساتھ رے من تو کھے لال کے پریا پیک سے ہاتھ بھی تینوں ترکار ہے انہیں کوئی چھڑکے ہونس چھڑک دیتے پیک دے وچاتھل بھیڑ لیا میں تا یہی کہوں گا کہ سسنگینوں اگر ایسا کوئی ہاتھ شاہ ہوندہ ہے کوئی چیز گہ دی پیئی مل بھی ہے انہوں اتھی پیئی رنڈو شاید ہو سکدہ ہے کہ جیڑا کوئی کلیا ہے جس دیے بواچی ہے وہ تھے آکر چکل بھی لیکن آپ کی دیا سے پچھلے کئی سالوں کی اندر یہ جو میری عادتیں وہ کم ہو گئی ہیں اور اس عادت میں کمی آنے کی وجہ سے میری بی بی کے ساتھ میں جو میرے سنبند ہیں وہ کافی بہتر ہو گئے اور اس کے ساتھ میرا جیادہ پیار برا سنبند ہو گیا ہے اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں یہ کہاونا چاہوں گا کہ میں اپنی بی بی کے ساتھ صرف پیار ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی اس کے لئے میرے دل کے اندر بہت قدر اور بہت شردہ ہے تو کئی دفعہ ایسے ماحول کے اندر میرے دل کے اندر اس کے لئے پیار کی بھاونہ پیدا ہوتی ہے اور ایسے پیار کی بھاونہ پیدا ہوتی ہے جس کا کہ میں اجہار کرنا چاہتا ہوں میں پرگڑ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں لیکن مجھے پتا نہیں لگتا کہ میں کس طرح سے اپنا پیار اس کے پرتی پرگڑ کرو اور کیونکہ میں اس کے اندر کامیاب نہیں ہوتا اس لئے کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیار کا اجہار کرنے کے اندر بجائے پیار کی بھاؤنا رہنے وہ جو پیار کی بھاؤنا ہے وہ پیار کی بھاؤنا نہ رہتے ہوئے کامواشنہ کی بھاؤنا بن جاتی ہے تو کس طرح سے اگر اس طرح کہ پیار کی بھاؤنا آئے تو کیسے پیار اجہار کرنا چاہئے تاکہ وہ کامواشنہ نہ بنے بڑی سوچ سمجھن دی گل ہے ماتا اور بچے دا کتنا پیار ہے انہا دے خیال اندر کام پاونا نہیں ہندی پین اور پاہی دا کتنا پیار ہے انہا دے اندر کام پاونا نہیں ہندی اگر اسی مطر پاونا اور او دے نال رکھیے کام بڑے خیال ہی یاد نہ کریے تو پھر یہ سی بچ سکتے ہیں لیکن عورت نو یاد کرن دے نال ہی بندے دے اندر کام پاونا جاگ پین دی ہے اور جد ایک دوسرے دے نال چمہ چاٹی کر دے نیڑے ہندے پھر تا سوال ہی پیدا نہیں گا وہ بچن کیونکہ اگ دے نجدیک جدو اسی کے انہوں کر دے ہیں وہ جرور گرمی دے نال پگل دا ہے سانو پتہ ہی ہے کہ اگر عورت اور مردہ جو سروند ہے وہ پیاردہ ہی ہے اسے کام واشنانائسن لیویڑ لینے ہیں اور ساری جندگی اس بدبوتوں سے پھر کھڑا نہیں شڑا سکتے سانو پتہ ہی ہے کہ بچے نو جو جرورتہ ہونیاں ہے ماتا ہو دیاں پوریاں کر دی ہے جدو اپنے پیرانتے کھڑ جاندہ ہے وہ دو بے فکر ہو جاندی ہے اس سے طرح پہن پاہیدہ سروند ہے لیکن اگر اسی عورت دیاں ضرورتہ پوریاں کر دے رہی ہے عورت جو دنیاوی ضرورتہ ہے وہ مردنو سہولتہ دنی رہے یہ دن آر اسی کام واشنان تو بچ سکتے ہیں لیکن اسی دنیاوی طور تھے تھا ایک دوجہ دے کم نہیں ہوندے گے ایک دوسرے دی نکتہ چیز نہیں کر دے ہیں لیکن اپسوس دی گل ہے کہ جد چمن چٹن کرنا ہوندہ ہے پھر پمیاسی لڑکے بھی گسے ہو کے بھی کیوں نہ ہٹے ہوئیے پھر بھی یہ کم کر لینے ہیں مان کوڑے کام واشنان دے بھی پساؤن دے بڑے اتھیار ہے بڑے عجیو طریقے ہیں اے جیو اچارے نو پتا بھی نہیں لگن دن دا کہ جادے اس نو پکڑ لیندہ ہے اور اس بری عادت دے بچ پسا دن دا ہے جاتی تجاروہ ہوندہ ہے دیکھی دا ہے پریمی لوگ آ کے دس دے بھی ہے کہ پہلاں پہنڈ پرادی طرح کٹھے رہن دے ہے ہوڑی ہوڑی من اونا تو وہ واشنہ کرالن دا ہے پہی ماتا اور بیٹے دی شکل بچ رہن دے ہے لیکن اندروں اونا نو بھی کام دے نال ویڑ دن دا ہے کنیا نو دے کے شرم بھی محسوس کری دی ہے اپروں اوہو پہنڈ کہن دے ہے یا ماتا کہن دے ہے یا بیٹی کہن دے ہے لیکن اندروں اوہو کام واشنہ نے لبڑے ہندے ہیں کئی شادی شدہ جوڑے ہندے ہیں جد شادی ہوئی ہوئی ہندی ہے اوہ آکھے کہن دے ہے بابا جی اسی برہمچاری جیون بطیت کرانگے اسی کام واشنہ واسطے شادی نہیں کرائی میں چپ کر کے حسدہ ہیں کہ دیکھ اے کہ نہ بھنکار کر دے ہے کل میں نہ تو من پتہ نہیں کی کرائے گا لیکن پھوڑے چربات سال تو یا چھے مینہ تو جد اوہی پریمی جوڑا ملدہ ہے یا تا کچھڑ بچا چکیا ہندہ ہے کہن دے جی اس نے وہ شیر بات دے ہو یا پیٹ چندہ ہے پیٹتے ہاتھ رکے کہن دے جی ادھر بھی یہ شیر بات دے ہو جد مونا دا ویدہ ہونا دے یاد لونا ہے بھی تسی کی ویدہ کیتا سیگا بس پھر کلے جواب نہیں ہندہ مشکر آ کے چھو پہ جان دے ایک مسلمان فقیر دی کہانی ہندی ہے اوہ دے پنج بچے ساندھ وہ کہن دا ہے میں پنجے دفعی اپ دی آورت دے پاس کیا اور پنج بچے ہوں تسی دنگرانگ نہیں دیکھ سکتے ہوں بہت دنگر اکے دفعی اپنے ساتھی دین آرگریست کر دے ہے اس تو بعد جد تک بچہ پیدا نہیں ہو جان دا گا اور وہ بچہ تکڑا بھی نہیں ہو جان دا گا انہ چکر وہ جوڑا جان وران دا اکٹھا رہن دا ہے وہ بلکل پوگو آشنا نہیں کر دے گا آپ سب پڑے لکھیں ہوں آپنو گیان ہونا چاہی دا ہے کہ بچہ پیدا کرن واسطے اور تو مرد دا جندگی ایک پیدا کرنا ہے تو ایک باری سنجوگ ہویا کافی ہو بچہ پیدا ہو جائے گا پاکی تا پوگو آشنا ہے پیارے مہراج جی جب میں بھجن پہ بیٹھتے ہوں تب میرے دنیا کے کامکاج کے کئی خیال میرے دماغ کے اندر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی خیال میرے دماغ کے اندر آتے ہیں اور مجھے پریشان کرتے ہیں میں من کی جبان سے سمرن کرنے میں کامیاب نہیں ہوں کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے کہ میں گلے سے اوپر اٹھ کے من کی زبان سے سمرن کر سکوں خیال اسی وقت ہی جا دے ہوں دے ہیں جب اسی گلے ویچے سمرن کر دے ہیں سانو اس طرح سمرن کرنا چاہیدہ ہے جس طرح ساڑے اندر آم طور دے تھے خیال چل دے ہیں اسی دنیاوی کام کر دے رہنے ہیں خیال اپنے آپ ہی چل دے رہنے ہیں اس سے طرح سانو جی میں خیال چل دے ہیں اس طریقے تو مدد لینی چاہیدھی ہے وہ من دی جوان ہی وہ خیال پیدا کر دی ہے اور اس لی جگہ سمرن دے ہیں سنگی نو سمرن دے وقت پوری توجہ دینی چاہیدھی ہے تھوڑے بہتے دن تو انو میں شکت کرنی پہے گی اور کچھ دنیا بات تو آڈا سمرن جیڑا ہے تو ایٹیمیٹیکلی چل پے گا جس طرح دنیا دے خیال چل دے ہے پھر یاد کرو یا نہ کرو آڈا سمرن چل دے ہی رہے گا بہت سا سمیہ نو سمرن دے متعلق پاٹی خیال ہمدہ ہے کہ سمرن دے کی خیدے ہے اور سمرن کیوں کرنا ہے اور سمرن دے اندر کی شکتی ہے جا سانو اے گیان ہو جاندہ ہے کہ سمرن دے اندر اے شکتی ہے اے فیدہ ہے سمرن دے جریے ہی ایسی اپنی آتما نو اکاغر کر سکتے ہیں تیسرے تلتے لیا سکتے ہیں پھر سسنگی اے در پوری توجہ دے کے سمرن کردہ اور کام جاب ہو جاندہ ہے پیارے مہاراج جی ہماری عام زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جب ہمارا ایسے دوستوں اور رشتے داروں سے سمبند آتا ہے جو شاکہاری نہیں ہوتے اور جو شراب بھی پیتے ہیں ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے کیا اس کے بارے میں آپ ہمیں سلحہ دیں گے پیارے ہو اگر تسی پجن سمرن کروں باڑا گروہ تے پورن پروشہ ہے تسی وشواشنا سنت مات دیتے چل رہے ہوں کچھ دن ہی آپنو ڈکت آ سکتی ہے آئے گی اور اوستو باڑتو آڈے یاران دوستان رشتے دارانو سب نو پتا ہوئے گا اوٹھو آڈی ایجت کرنے لگ جانگے اور خود ہی نوٹھو آڈے کرے آکھے اے چیز نو منگنگے اور یوں ایجتہ کرنے کی سی جیڑے پریمیر ستتراروی اونہ سب نو پتا ہی ہے کہ اپنا جو خیش سی گا وہ بلکل گام دے نال سی اور کئی گاموں دے اوٹھوں دے رسطہ سی گا میں خود ایسے آدمی کنہ نال سونے رات نو جارے ہندے سن اگر اونا دی سراب پیتی ہندی سی تو کھیت تو الگ ہو جاندے بھائی سنتاندہ کھیت آگیا ہے جد او نی پین دے گے اپنا ایتھوں دی ننگنا دھرم نیگا میں آرمی چی دیکھ دا رہاں ہیں کئی میرے افسروی سن میرے کھانے نو بھی ہاتھ نی لون دے سی گے اگر اونا دی پیتی ہندی اور میری ڈیوٹی ہو اس پاسے نی لون دے سی گے جدہ لوگ شراب وغیرہ جدہ پین دے کیندہ پاو اگر اسی مجبوط ہیں تو سارے ایجد کر دے تونکہ پرماتمہ سب دے اندر بیٹھا ہے اندروں ہی سکھا دندہ ہے بھی یہ دے نیڈے نی جانا گرمیاں دے دین سن بلو کافی گرم چل رہی سی تیل چھ خیال آیا پھر آت نو دلی چلی گے سوکھے راں گے گرمی ہے جا دا سی پی ایس نیر دیتے گڑی وچ پاڑی پا رہے سی گے سوڑا پی ایس دے دو آدمی سن موٹر سیکل پہ آئے انہ نے پچھا بھی بابا جی دی گڑی ہے انہ نے موٹر سیکل پچھے کے لیے آر لیا اور کہنے لگے کہ درشن تا کرنے سن پر ہون سی درشن کرنواڑے نہیں ہون تسی سوچ کے دیکھ لو انہ نے کی نہیں دسیا بھی چھراپی کے ندے کوڑی نہیں جانا کسی پرماتما نو چھوٹا سمیدے یاران دوستانو بڑے سمیدے ہیں او تا شاید سا نو کاٹی تنگ کرنا اسے ایمیں دری جانے ہیں جدو اسے خودی دری جانے ہیں لیا کے انہ نو رکھ دنے ہیں انہوں نے پھر کھانا ہی ہیں ایک کھڑی اسی پگتی کر دیں ہیں بھی کوئی بریائی کر دیں ہیں پرماتما دی پگتی کر دیں ہیں سانو اپنے یاران دوستانو دس دینہ چاہید ہے بھی اسی ساکہ ہاری جیون دا پالن کر دیں ہیں اور اسی میڈ شراب نہ تہتھو جا کے منگیے نہ تو ساتھو آ کے مند آپ سن کے ہسوں گے کیونکہ میں تقریبا تقریبا شہر تو دور ہی آپ دا جیون بتایا جنگل وچھ جب کتے شہر جاندہ موقع ملیا تو اُتھے لوگاں نے بسکوٹ یا کاجوب وغیرہ رکھنے تو میں انہوں نے میں نہیں کھاندہ سی گا جب کسی نے مجبور کرنا میں کھاندہ سی نہیں بھی میں تنو روٹی دے سکتا ہے اور روٹی کھاؤں گا اور میں اپنی جندگی اسی طرح بتید کیتی ہے میرے کری آکھے کدھے کسی نے نکتہ چینی نہیں کری بھی سانو کاجوب نو دیتے ہیں جب بسکوٹ نہیں اس نے کھانو دیتے ہیں یا کرسپس نہیں دیتی میرے خیال اندر سسنگی مجبورت نی آف دے یاران دوستانو جان کاری نی دن دے گے کہ بھئی اسی اس طرح دا پوجن کھانے ہیں بلکہ ایک دوسرے نا جے دسنا ہے تو جد کے دسنا ہے جا ہٹاؤنا ہے تو اسے الوچنا کر کے ہٹاؤنا ہے میں آرمی دے وچ جان سار آف دے کمانڈر نو سوچنا دیتی سی کہ میں پیور ویشن ہوں ہے اور جن ناچھر میں آرمی جرے ہیں میں نو کسی نے کدھے تنگ نہیں کیتا سی گا میرے واسطے راشن الگ آجندہ سی گا دود آجندہ اور دود بھی بڑنی کوئی چی ہی جا جندی سی میرے خیال اندر آف دے یاران دوستانو پریم پیارنا سانو سوچنا دے دنی جائی دی ہے کوئی دے وچ ایب نی گا کہ اسی پربودی پکتی ساکہ ہاری جیون بطیر کر کے کر رہے ہیں میرے مطول اے نی کہ تسی رشتے دارا پینا پرامانا یا یاران دوستانا تسی بھرتونا یا اونا دی ایجتنا کرو نہ اونا دے آیا دی خاترداری پوری کرو پیارے مہراج جی میرے روج کے کامکاج میں مجھے کئی تقنیقی کتابوں کو پڑھ کر سمجھنا جروری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سمرن کرتے رہنا بھی جروری ہے تو کروپیہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا کامکاج صحیح طریقے سے کرتے ہوئے میں کیسے لگاتار سمرن کروں ایسے تا کتاب پڑھن ویڑے من دی مدد لینی پہن دی ہے لیکن کئی دفعہ من اپنی چلا کی مار دا رہن دا ہے اس ویڑے بھی دنیا دا سمرن پکڑی بیٹھا ہے اگر سانو آدھت پہ جاوے من دی جواننا تو سانو دا اس ویڑے بھی جے جادے نہیں تو تھوڑا بہتا جرور سمرن چلے گا جو کام آپ کر دیوں ڈکٹری دا او دے بچ تا سمرن تو انو کافی مدد کر سکتا ہے پیارے مہراج جی کئی بار سمرن کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن کئی بار سمرن کا ایک شبد بھی جپنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کئی دفعہ سی پریشان نے من اشانت ہوتا ہے جدہ من اشانت ہوتا ہے اس دن سمرن دے اندر سبابا کی ڈکٹ ہوتا ہے جس دن من شانت ہوئے اور پریشان نہ ہوئے اس دن سبابا کی سمرن دے اندر اے لگ جاندہ ہے مہراج جاندہ کس طرح کے کرم ہم کو گھرنے پڑیں گے کئی دفعہ ایسی سنسطہ میں ہم کو رہنا پڑتا ہے جہاں پر کم برتن وغیرہ ہوتے ہیں اور ہمیں لوگوں کے ساتھ بانٹ کے برتن استعمال کرنے پڑتے ہیں تو ایسی آلت میں اگر کسی مانسہاری آدمی کو اپنے برتن استعمال کرنے دے تو کیا دیکھو بھئی اگر اسی واردی خلا مانگے ہو تو بھی چپرا پتا کچھ نہیں ہند آگا کیونکہ اسی دنیا ویچ رہنا ہندا ہے اور بہت گہرائی تک اسی جانے ہے تو اسی اپنا جیون بتید کرنے ویچ کئی کٹھنانیاں پیش کر لینے ہیں یہ ہیں جے مسئلے جد ہندے ہیں سی آپ دے برتنوں نہیں بھی سردہ تو انہوں اچھی طرح آپ ساپ کر لے آج تا پچھم دے اندر ہندوستان چوی عام ایرواز ہے کہ لوگ بھمنا مسالیاں برتن ساپ کر دے ہیں پہلے ٹائم دے ویچ جہاں ایسے سادنے سی ہندوستان دے اندر گھڑیاں عام طور دے تے اگر کسی انہوں برتن دے نہیں ہے پہلے تا اوستو مجھوڑا اور پھر اسے اگر ویچ گرم گرم سواپ آکے تے اسنوں آپ ساپ کر لے کیونکہ زیادہ سی دو پڑو سی رہ رہے ہیں برتن بغیرہ دیتے بنا نہیں سردہ تو سی آپ دے برتنوں اچھی طرح ساپ کر لوں پیارے مہاراجی کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس ویکتی کا کیا ہوتا ہے جس نے آپ سے نامدان لے کر پھر کسی دوسرے سدگرو سے نامدان لیا ہو اس کی آتما کا کیا ہوتا ہے کیا آپ اس ویکتی کے آتما کے لیے پھر بھی جمعے دار ہو ستگرو نام دین ویڈے کدیوی گلتی نہیں کر دا گا جس نے وہ نام دن دا ہے اس نے جرور سچ گھن پچاؤں دا ہے کیونکہ گروہ نے تنی اس نے چھڑیا وہ ہی شڑ گیا وقت دست دا ہے وہ اپنی جندگی چی واپس آ جاندے ہے انتجار دی ضرورت ہندی ہے ستگرو بڑا صبر بڑا پروش اندہ ہے وہ دیالو ہندہ ہے میں مہاراج کرپال دے وقت ایسے کئی واقعے دیکھے ہیں کہ جنہ نے ایسا کیتا ہو رہی تھا ہی جا کے نام لیا لیکن جد کوئی ایسی سمسیاں بڑھیں اور یہ آندھروں کچھ پرابت نہ ہویا انہوں پھر مہاراج کرپال کوڑے آکھے معافی منگی اور پھر اسے رسے دیتے ہو چلے کیونکہ بہت سارے سیوکجڑے ہندے ہیں انہوں من بہکا دندہ ہے سچائی دی خوج دنیا نو کٹی ہندی ہے عام طور دے ہو تیسی اس جگہ جا کے خوش ہندے ہیں جتھے زیادے انتجام ہندے ہیں زیادے اکٹ ہندہ ہے اور کئی پوڑے پڑے سے سنگی فس جاندے ہیں لیکن جا سچائی دا انہوں گیان ہو جاندہ ہے وقت پا کے وہ پھر اسے جگہ اسے ٹکانے دیتے آ جاندے ہیں جتھے وہ پہلا گئے ہندے ہیں ہمیں شکریہ 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 کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ہم آپ کی دیا جیت سکیں یا دیا پراپٹ کر سکیں بجن سمر نی بیٹی تری کا ہے دیا نو پراپٹ کرن دا کیونکہ ستگرو ہمیں شہیں دیالو ہندہ ہے وہ آپ دے بچیا نو کچھ نہ کچھ دے کے خوش ہندہ ہے چھو بڑا دل خوش ہویا بھئی خاش کر کے ہمیں شکریہ کھوڑی آلی بات کر کے کیونکہ اس دن ہے کیونکہ بابا بشند آس عام طور دیتے میں نے یہ مسائل دے کے سمجھوں دے سیگھے کہ دنیا دے میں یہ دنیا ہے یہ بھی کوئی ہوڑی دا پرشاہ دی ہے اچھا بھائی پک جاؤ سکھ سچے گرو دے پیار مجھا دے داو درشا گرو دے پیار مجھا جے بھائی دے دے داو درشاہ گرو درشاہ دے داو درشاہ گرو دے دے داو درشاہ پک جاؤ سیکھ سچے گروہ دے پیار ویچھا 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 پک جاؤ سیکھ سچے گروہ دے پیار اiałem